السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستو میرا نام ہے شفیق احمد اور میرے اس یوٹیوب چینل The Tiger of Mysore میں آپ سب کو خوش آمدید دوستو آج کی ویڈیو کرشنی چاریا پورنیہ کے اوپر ہے جس کو پنڈیٹ پورنیہ بھی کہا جاتا ہے اور دوستو پنڈیٹ پورنیہ کا کیاریکٹر بہت ہی کامپلیکیٹڈ اور بہت ہی ڈیفکلٹ ہے سمجھنے کے لیے کیونکہ پورنیہ نے تینوں محصور رولرز کے انڈر میں کام کیا ہے ہیدر ایلی حضرت ٹیپو سلطان اور مومدی کرشن راج وڑیر کے انڈر اس لیے ہمیں پورنیہ کو سمجھنے کے لیے اس دور کے حالات اور سیچویشنز کو سمجھنا بہت ضروری ہے پورنیہ کا جنم سیونٹین فارٹی سکس میں کویمبتور کے پاس ہوا تھا اور وہ آرثوڈاکس دیشتہ مادو فیملی سے بلانگ کرتے تھے پورنیہ کے پتا بچپن میں ہی چل بسے تھے اور وہ گیارہ سال کی عمر میں ہی یتیم ہو گئے تھے اور ان کی گریبی کے چلتے پورنیہ نے ان کی چھوٹی سی عمر میں ایک ویاپاری کی دکان میں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا تھا اس ویاپاری کے بہت بڑے بڑے کانٹیکٹس تھے جس میں انہ دانہ شٹی بھی تھا جو ہیدر علی کے محل اور ان کی فوج کو ریشن سپلائی کیا کرتا تھا اور اسی ویاپاری انہ دانہ شٹی کے ذریعے پورنیہ ہیدر علی کے کانٹیکٹس میں آئے اور جلد ہی نواب ہیدر علی خان بہادر نے پورنیہ کو اکاؤنٹس دیپارٹمنٹ میں کام پر رکھ لیا کیونکہ پورنیہ کی ہینڈ رائٹنگ اور آکاؤنٹس دیکھنے کا طریقہ بہت اچھا تھا پورنیہ کو کنڑا، مراتھی، سنسکریٹ اور پرشن لکھنی اور پڑنی آتی تھی اور انہیں انگلیش اچھے سے سمجھ تو آتا تھا مگر وہ لکھنا اور پڑنا نہیں جانتے تھے پورنیہ کی اکلمندی اور ان کی ہوشیاری دیکھ کر ہیدر علی کافی امپرس ہوئے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے پورنیہ کو اپنی سلطنت میں اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ بھی بنا دیا تھا اور ساتھ ہی پورنیہ حیدر علی کے محصور سلطنت کے انر کیابینٹ کا حصہ بھی تھے پورنیہ حیدر علی اور حضرت ٹپو سلطان کی ہر جنگ میں ساتھ رہتے تھے اور بقاعدہ انہوں نے کئی بار سپہ سالار کی طرح فوج کو بھی سمالا تھا جب حیدر علی کا انتقال ہوا تو وہ پورنیہ ہی تھے جس نے بڑی ہی اکلمندی دکھاتے ہوئے حضرت ٹپو سلطان تک ہیڈر علی کی موت کی خبر پہنچائی اور اس واقعے کا ذکر میں نے سیکنڈ اینگلو محصور وار کے اپیسوڈ تین میں ڈیٹیل سے کیا ہے اگر وہ ویڈیو آپ کو دیکھنی ہے تو اوپر آئی بیٹن میں اس کی لنک آ رہی ہوگی اس پر کلک کر کے آپ اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہو ہیڈر علی کے انتقال کے بعد پورنیہ نے بڑی ہی چالاکی سے ان کے جسم مبارک کو ایک خزانے کے صندوق میں رکھ کر سلطان تک پہنچایا تھا اور ان کی موت کی خبر بھی بلکل باہر لیک ہونے نہیں دی ورنہ اس وقت کئی ایسے غدار موجود تھے جو ہیڈر علی کے تخت کو پانا چاہتے تھے جب حضرت ٹپو سلطان سلطنت محصور کے بادشاہ بنے تو سلطان نے بھی پورنیہ کو اپنی انر کیابینٹ میں منطری بنایا تھا پورنیہ سلطنت محصور کا خزانچی تھے اور تھرڈ انگلو محصور وار میں وہ ایک راکیٹ کشون کے لشکر کے کمینڈر بھی تھے جس میں لگ بھگ 130 سپاہی تھے اور فورت انگلو محصور وار میں سلطان نے پورنیہ کو اپنے بڑے بیٹے فتح حیدر کے ساتھ کری گٹہ ہل کے پاس تینات کیا ہوا تھا اور ساتھ ہی اسی فورت انگلو محصور وار میں پورنیہ نے محصور کی فوج کی کمان سمالتے ہوئے 6 اپریل 1799 کو انگریزوں پر ایک حملہ کیا تھا جس میں لارڈ ویلسلی مرتے مرتے بچا تھا جب چار میں کو سلطان کی شہادت ہوئی تب پورنیہ سریڑنگا پٹنم کے قلعے کے باہر تھے محصور فوج کے ایک لشکر کے ساتھ جو فتح حیدر کے انڈر میں تھی جب سلطان کی شہادت ہو گئی پورنیہ نے جنرل ہیریس سے ایک ملاقات کی اور انہیں کہا کہ سلطان کی شہادت کے بعد ہر طرف افرا تفری مچھی ہوئی ہے اور ہر طرف لوٹ پارٹ بھی چل رہی ہے فوراں اس کو روکا جانا چاہیے عوام کی بھلائی کے لئے جب جنرل ہیریس نے پورنیہ کی بات سنی اور ان کی قابلیت کو دیکھا تو اس نے پورنیہ کو سلطنت محصور کا پرائم منسٹر یا دیوان بنانے کا سوچا اور جب سلطان کے بعد سلطنت کس کے حوالے کیا جائے یہ بات چل رہی تھی تو پورنیہ نے فتح حیدر کا ہی اگلا سلطان بننے کے لئے گزارش کی تھی مگر اس بات پہ کچھ دوسرے غداروں نے اعتراض کر دیا اور انگریزوں نے پرانے محصور مہاراجہ وڑیئر کے چھوٹے بچے محمدی کرشنہ راجہ وڑیئر کو راجہ بنانے کا فیصلہ کیا اس کے بعد پورنیہ نے محمدی کرشنہ راجہ وڑیئر کو پڑھایا اور ٹریننگ بھی کی اور جب محمدی کرشنہ راجہ وڑیئر سولہ سال کے ہوئے تو پورنیہ نے انہیں پوری محصور سلطنت کی آثورٹی ان کے حوالے کر دی اور 1811 میں ریٹائر ہو گیا ریٹائرمنٹ کے وقت بریٹیش ریسیڈنٹ سر جان ملکم نے پورنیہ کو ایک گھوڑا ایک ہاتھی اور ایک کھلت دی اور ساتھ ہی انہیں یلنڈور کی جاگیر بھی دیا گیا جہاں سے انہیں دس ہزار پگوڑا سالانہ ملا کرتے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد پورنیہ سریرنگا پٹنم میں ہی رہے اور ان کے گھر کو لارڈ ہیریس ہاؤز یا پورنیہ بنگلو بھی کہا جاتا تھا جو سکارڈ بنگلو اور گیریسن سیمیٹری کے قریب ہی ہے جو آج بھی موجود ہے پورنیہ کی موت یہی سریرنگا پٹنم میں ہی ہوئی تھی 28 مارچ 1812 کو اور مرنے سے پہلے پورنیہ نے اپنے ایک دوست کرنل ہیل کو ایک خط بھیجا تھا جس میں لکھا تھا کہ میں بوڑھا اور کمزور ہو چکا ہوں میری زندگی میں میں نے کئی اتار چڑھاو دیکھے ہیں اب میں تھک چکا ہوں اور اب میں جلدی ہی اپنے باپ داداؤں کے پاس چلا جاؤں گا اس بات پہ کرنل ہیل نے ریپلائی دیتے ہوئے لکھا کہ میرے دوست میں بھی اسی موت کے سفر کے قریب ہوں اور کچھ ہی دنوں بعد کرنل ہیل کی بھی موت ہو گئی تو دوستو یہ ہیں پورنیہ کی زندگی کے کچھ فیکٹس مگر سوال یہ ہے کہ پورنیہ کو غدار کیوں مانا جاتا ہے کچھ ریپورٹس کے انصار انگریزوں کے کچھ جاسوس سلطنت محسور میں موجود تھے جو میر صادق پورنیہ اور کمرددین سے غداری کے سلسلے میں بات کر رہے تھے مگر جب سلطان کو یہ بات پتا چلی تو سلطان نے میر صادق پورنیہ اور کمرددین کو گرفتار کروا دیا تھا اور جب ان لوگوں نے اس سلطان سے معافی مانگیے اور دوبارہ غداری نہ کرنے کی قسمیں کھائی تو سلطان نے ان لوگوں کو معاف کر دیا اور ان کے پوسٹ انہیں واپس عطا کر دیا گئے تھے اور ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب فورٹ اینگلو میسور وار میں انگریز آگے بڑھے تو پورنیہ اور سید صاحب نے جو انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے ان لوگوں نے انگریزوں پہ حملے نہیں کیے اور سلطان کی شہادت کے بعد سرنڈر بھی کر دیا تھا مگر آپ نے اس ویڈیو کی شروعات میں جانا تھا کہ پورنیہ نے انگریزوں پہ حملے کیے تھے اور لارڈ ویلسلی کو گھائل بھی کیا تھا اس لیے یہ کہنا کہ اس نے انگریزوں سے کوئی لڑائی نہیں کی یہ غلط ہوگا اور ساتھ ہی ہمیں یہ سوچنا بہت ضروری ہے کہ پورنیہ نے ایک اہم رول ادا کیا تھا سلطان کی تاج پوشی کے لیے اور ساتھ ہی اس نے جب سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں سے ملاقات کی تب بھی اس نے سلطان کے بڑے بیٹے فتح حیدر کو ہی اگلا بادشاہ بنانے کی پیشکش کی تھی اگر وہ غدار ہوتا تو وہ ایسا کیوں کرتا مجھے تو لگتا ہے کہ پورنیہ ایک اپورچونسٹک انسان تھا جس کو جہاں فائدہ دکھتا وہ ادھر ہی جھک جاتا تھا جیسے کہ جب حیدر علی گزرے کوئی اور ان کی سلطنت پہ اگر قبضہ کر لیتا تو پورنیہ کی خود کی پوسٹ اور ردبہ چلا جاتا اس لیے اس نے سلطان کو بادشاہ بنانے کے لیے پوری اکل لگائی اور جب سلطان کی شہادت ہوئی تو اس نے انگریزوں سے ملاقات کر کے اپنے لیے راستہ صاف کیا اور اس نے فتح حیدر کو بادشاہ بنانے کے لیے ریکمنٹ اس لیے کیا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ فتح حیدر کے انڈر بھی وہ دیوان ہی بنا رہے اور ساتھ ہی سلطان کی شہادت کے بعد پورے محسور سلطنت میں ایک پورنیہ ہی ایسا انسان تھا جو سلطنت کے ہر طرح کے سسٹم کو سمجھتا تھا جیسے ٹیکس ریوینیو سسٹم، فوج کی پیمنٹ، ڈپلائیمنٹ، انفرسٹرکچر سے ریلیٹڈ ہر کام کو وہ بخوبی سمجھتا تھا اور بخوبی کر سکتا تھا شاید اسی لیے انگریزوں نے پورنیہ کو سیلیکٹ کیا تھا اگلا دیوان بنانے کے لیے اور دیوان بننے کے بعد پورنیہ نے فوراں پہلا کام یہ کیا کہ جن پیسوں کو انگریزوں نے درگاہوں، مندیروں اور مسجدوں سے روک دیا تھا ان پیسوں کو پورنیہ نے فوراں ریلیس کروایا ساتھ ہی سلطان کی شہادت کے بعد کئی دھوکے باز سپاہی جو لوٹ پارٹ میں لگے ہوئے تھے ان کو انگریزوں کی مدد سے اس نے روک لگوائی اور اس نے اپنے وقت میں سلطان کی لیگیسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے جوڈیشل ڈپارٹمنٹ بھی بنوائے اور ساتھ ہی ایک پتھر کا بریج بھی بنوائیا جو سری رنگا پٹنم کو کرگ نور سے کنٹ کیا کرتا تھا جس کو ویلیسلی بریج کہا جاتا تھا اور وہ آج بھی موجود ہے سری رنگا پٹنم کے ہی پاس میں اور اس نے کئی تالاب اور کینیلز بھی بنوائے جس سے عام کسان کو کھیتی کرنے میں آسانی ہو سکتی تھی پورنیہ نے عام، عوام اور محسور سلطانت کے لیے کئی کام کیے لیکن پھر بھی ایک الگ نظریے سے اس کو غدار ہی مانا جاتا رہا ہے کیونکہ انگریزوں نے اس کو سلطنت محسور کا دیوان بنا دیا تھا امیڈیٹلی سلطان کے بعد اور دوستو میں آپ کو ایک خاص بات بتاتا چلوں کہ ہسٹاریکل ریسرچر تلکاڑ اور چکہ رنجے گوڑا جو سلطان پر ریسرچ کر رہے تھے انہیں سری رنگا پٹنم میں ہی ایک میوزیم میں ایک باکس ملا جس میں حضرت ٹیپو سلطان کا وہ کرتا مبارک ملا جس کو سلطان نے شہادت کے وقت پہنا ہوا تھا اور ساتھ ہی سلطان کا قرآن پاک اور تذبی بھی ملی تھی یہ باکس کہاں سے آیا اس کا پتا لگانے پر یہ پتا چلا کہ یہ لیٹ نائنٹین ایٹیز میں پورنیہ کی فیملی نے اسٹیٹ آفیسرز آف ٹیپو سلطان پرپرٹیز ہٹ گنجام کو کانٹیکٹ کیا اور یہ کرتا آپ قرآن پاک اور تذبی وغیرہ لوٹا دئیے تھے اور دوستو کیا آپ کو پتا ہے کہ پورنیہ کی فیملی کے پاس یہ چیزیں کہاں سے آئی تھی مکڈے ڈاٹ کام اور کئی ویب سائٹس میں اس کے اوپر آرٹیکلز لکھے گئے ہیں کہ جب حضرت ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی اور جب انگریزوں نے سلطان کے جسم مبارک کو ان کی فیملی کو دے دیا اور اگلے دن جب سلطان کو گمبز میں متفون کیا گیا اس وقت پورنیہ نے ان مقدس چیزوں کو جس میں سلطان کی شہادت کے وقت ان کا پہنا ہوا جبہ مبارک اور ان کی تذبی قرآن پاک ایک باکس میں رکھ کر تمیل نادو بھیجوا دئیے تھے کیونکہ انگریز یہاں سلطان کی ہر چیز کو لوٹ کر انگلینڈ لے جا رہے تھے اور یقیناً انگریز اس جبہ مبارک کو بھی اپنی شان اور ایک ٹرافی کی طرح انگلینڈ میں لے جا کر ڈسپلے کرتے مگر پورنیہ نے اس مقدس لباس اور کلام پاک کو انگریزوں کے ہاتھ لگنے سے بچا لیا تھا دوستو اس واقعے اور اس فیکٹس کو پڑھ کر میں بھی حیران ہوں کیونکہ اگر وہ غدار ہوتا تو وہ ایسا کیوں کرتا اس لیے میں نے اس ویڈیو کی سٹارٹنگ میں کہا تھا کہ پورنیہ کے کیریکٹر کو سمجھنا بہت ہی کامپلیکیٹڈ ہے اور اس کا کام سمجھنا بہت ہی مشکل ہے وہ اچھا تھا یا برا غدار تھا یا وفادار یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتے ہیں میں پورنیہ کو صرف ایک اپنے مقصد کے لیے جینے والا انسان ہی سمجھتا ہوں آپ پورنیہ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی رائے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ساتھ ہی آج اس ویڈیو میں ڈسکس کیے ہوئے فیکٹس اور لنکس کو میں نیچے ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں اس کو ضرور پڑھئے میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اب میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے اور میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرئے اللہ حافظ